تو چلیے آپ کو بھی پہنا دیتے ہیں انٹرٹینمنٹ کا ہار لیکن یہاں پر یہ ہار پہنا رہی ہیں آپ کو دی ویری بیوٹیفل مہازیل پیاس مہازیل تو لے کر آئی ہیں ہم سب کے لئے بہت ہی ایک سائٹنگ گوڈ نیوز کیونکہ آنے والی ہے جلد ہی ان کی گھجراتی ویب سیریز جس کا نام ہے یمراج کالنگ ٹو مہازیل نے تو اپنا ٹیلیویشن ڈیبیو کیا تھا ساتھ نبھانا ساتھیہ ٹو سے جہاں پر انہوں نے نبھائی تھا چھوٹی میرا کا کرتار لے کر چلتے ہیں آپ کو دی ویری گوجیس مہازیل کے پاس پہچانا انہیں چل بولیسی ناچتی گاتی گھر گھوماتی یہ ہے آپ سب کی پیاری چھوٹی میرا جی ہاں جنہیں آپ سیریل سات نبھانا ساتھیہ میں چھوٹی میرا کے کردار میں دیکھ چکے ہیں اور اب یہ چھوٹی میرا یعنی کی مہازیل ویاس بڑی ہو چکی ہے ساس بہو اور بیٹیاں پہنچ گیا ہے چھوٹی میرا یعنی کی مہازیل کے گھر پر جہاں ہم آج ان کے ساتھ بتائیں گے پورا ایک دن جانیں گے ان کی ریال لائف کیسی ہے گھومیں گے ان کا ہوم سویٹ ہوم دیکھیں گے میرا کے انیک ٹیلنٹ مہازیل بنائیں گی یمی یمی کافی ساتھی گجراتی چھوڑی سنگ ہوگا گر باراز بھی تو چلی سیدھا چلتے ہیں مازیل ویاس کے گھر کرنے یہ ہوم ڈے آؤٹ تو بھائی گھر پہنچتے ہی مازیل نے کروائی اپنے گھر کی سہر جنہیں انہوں نے بہت دل سے سجایا ہے ہر ایک چیز میچ کر کے ہی گھر کی سجاوٹ کی گئی ہے آج ساس بہو اور بیٹیاں میرے گھر آیا ہے فائنلی اور آج بہت ساری باتیں کریں گے ہم ان کے ساتھ میری بہت ساری اچھی اچھی چیزیں سیکریٹس بھی ہیں شاید جو آپ لوگوں کو آج معلوم پڑے گی تو ہم سو ایکسائیٹڈ سو چلو چالو کرتے ہیں آئی ایم ویری ایکسائیٹڈ جرہ آڈینسے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کی آپ کو پہچانے کی نہیں مجھے پہچانے نا میں مازیل ویاس ہوں اور مینے آپ لوگوں نے مجھے سیریلز میں، فلمز میں، ویب سیریز میں، ایڈوٹیزمنٹس میں دیکھا ہوگا اور ایک چیز ہم ہی ہاتھ دلا دیتے ہونے یہ چھوٹی میرا ساتھیا والی چھوٹی میرا ہے یہ جو آپ بڑی ہو گئی ہے ہاں میں بہت بڑی ہو گئی ہوں میں گیارہ سال کی تھی جب میں نے ساتھیا کیا تھا پر ساز بھوم اور بیٹیا کے ساتھ ہمارا تو ویسے پرانا رشتہ ہے کیونکہ ہم اتنی بار ملے بھی ہیں سیٹ پہ اور بہت ساری باتیں ہوئی ہیں تو آئی ایم ویری ایکسائیٹڈ آج واپس سے ہم لوگ ملے ہیں نیتنے ٹائم کے بات تو بہت ساری باتیں ہوگی آپ کو تو بہت کچھ جانے ملنے والا ہے تو کتنی بدل گئی ہے کتنی کیا چینج ہو گئی ہے مازل درہ دیکھیں گے اور کافی بکس بکس دیکھ رہے ہیں ہم پیچھے تو مازل سے ہی بولتے ہیں وہ زرہ اپنی ممی سے ملوائیں گے آج ہمیں اور کیا کیا کرنے والی ہم کافی بنائیں گے ہم کافی بنانے والے ہیں ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو میرے فیوریٹ کورنرز دکھاؤں گی کہ کونسی میرے فیوریٹ کورنرز جہاں پر مجھے سکون اور شانتی ملتی ہے جہاں پر میں کام کرتی ہوں اپنا پڑھائی وغیرہ اور میری بکس افکوس بہت ساری کتابیں تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ملنم یہ ساری نہیں ہے بہت ساری ہیں میرے روم میں بھی ہے پر یہ ہے جو بیسک بیسک جو میری شاہد آدھی پڑی ہوئی ہو یہاں پر گجراتی ہیں بکس ہندی بکس ہیں اور مجھے ایسے ہورر کہانیاں بہت پسند ہیں تو یہاں پر میری ایک بک ہے اس میں ساری ہورر کہانیاں ہیں گوز بمز تو کافی لوگوں کو پتا ہی ہوگا تو گوز بمز کے سارے چیپٹرز ہیں چیپٹرز ہیں اور اس میں ایک اور بک ہے جس میں ایک ایک منٹ کی کہانیاں ہوتی ہیں گوست والی تو مجھے ایسے رات میں ایک دم جب میں اکیلے ہوتی ہوں لائٹ آف کر کے نا مجھے پڑھنی بڑی پسند آتی ہے اور ابھی کرنٹلی میں یہ مارک مانسن والی یہ بک پڑھ رہی ہوں جس میں بہت اچھی سیکھ دی ہے سیلف ورث کے بارے میں اور کیسے آپ کو سیلف ایسٹیم کے ساتھ کام کرنا چاہیے آپ کو آپ کا سیلف ورث پتا ہونا چاہیے you should self love yourself تو اتنی ساری چیزیں ہیں نا تو یہاں پر مجھے ساری کتابیں ہیں یہاں پر الگ الگ لیٹرز ہیں تو جیسی half written letters ہوتے ہیں وغیرہ تو یہ جتنی بھی میری favorite کتاب ہے suppose یہ میری کتاب ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پر آؤں گی اور دو جگہ ہیں یا تو میں یہاں بیٹھوں گی ٹھیک ہے ایک دم پیر اوپر کر کے جب میری normal style ہے میرے پاس میرا یہ اچھا سا پیارا سا colorful سا پلو ہوگا میری کتاب ہوگی ہاتھ میں کافی ہوگی جب تھوڑی دے میں بنانے والے ہیں اور میں یہاں پر بڑھتی رہتی ہوں اپنے کتاب ہیں اور اگر یہ نہیں تو میرا جو دوسرا spot ہے گھر کا وہ یہ والا ہے تو میں ایسے بیٹھ جاتی ہوں ٹھیک ہے میرا یہ ایسے ہوگا اور ایسے تو میں میرے پودھے اچھی سی تھنڈی ہوا اور میری کتاب بس اور کچھ نہیں مجھے میری یہ والی vibe بڑی اچھی لگتی ہے تو میرے پودھے میرے لئے بہت important ہے میرے پودھوں کے بینا میں کچھ نہیں کر سکتی اور ایکچھلی آپ لوگ بہت صحیح والے ٹائم پہ آئے اور بتاتی ہوں کیوں کیونکہ یہاں پہ یہ جو وائر ہے نا یہ پورے وائر پہ پہ بہت بہت آتے ہیں تو ابھی تھوڑی دیر میں آئیں گے یہ پارٹس تو وہ نا ایک ساتھ لائن میں تین چار بیٹھتے ہیں تو میں ایسے رہتی ہوں میں نا ٹرائے کرتی ہوں کہ ان کو میں بلاؤں بات کروں وہ الگ باتیں مجھے اگنور کر دیتے ہیں پر سٹل مجھے بہت پسند آتا ہے تو یہ میرے سارے پودے ہیں ابھی میں میں نے دو نئے پودے لیا ہیں تو وہ نا دو نئے پودے یہ والے ایک یہاں پہ اور ایک وہاں پہ تو جو نئے پودے میں نے سب کے نام بھی رکھے ہیں تو میرے لیے دیس پلانٹس آر لیک ایکسٹریم لی ایکسٹریم لی امپورٹنٹ اور یہ تو بوگن ویل ہے تو یہ تو ابھی بڑ رہی ہے اچانک وہ نا بیچ بیچ میں درائی ہو جاتی ہے تو وہ اپسے گرین ہو جاتی ہے تو اس کا یہ بھی موڈ سوئنگز چلتے رہتے ہیں تو یہ ہے یہ میری مانی پلانٹ ہے یہ میری ساری ویل ہے جو ابھی بڑ بڑ کے یہ پورا ایریا کور اپ کرنا چاہ رہی ہے کر رہی ہے پھر یہ ہے تو مجھے نے ایسے کالرفول ایکلیکٹک فرنیچر بوہیمین فرنیچر کا بہت ہے مجھے کالرز نیچر کی جتنے کالرز ہوتا ہے بڑے پیارے لگتے ہیں تو میں نے بہت ٹائے کیا ہے کہ پورے گھر میں مجھے ایک بھی آٹیفیشل پلانٹ نہیں چاہیے ہاں ایک دو ہوں گے پر وہ ایسے ہی شو کے لیے باقی یہ سارے ناچھلے تو میرے گھر پر آپ کو منی پلانٹ زیادہ دیکھیں گے وہ بہت جلدی گرو بھی ہو جاتے اور بہت پیارے بھی اور یہ جتنے بھی ایک یہ پلانٹ اور یہ جو میرا پلانٹ ہے یہ سارے جتنے بھی پلانٹس ہیں سارے اکسیجن گیونگ پلانٹس ہیں تو آپ بومبی جیسے شہر میں رہتے ہیں جہاں پر کبھی کبھی پلیوشن بہت ہوتا ہے اور گھر ایک ایسی جگہ جہاں پر آپ کو سکون چاہیے شانتی چاہیے جہاں پر آپ ایک دم سیف فیل کرتے ہیں جہاں پر کسی کی کوئی تینشن نہیں ہوتی اور یہاں پر میرے پیارے پیارے جو پوندے مجھے اچھا چھوکسیجن دیتے رہتے ہیں تو یہ ہے پھر یہ کورنر ہے جہاں پر میں نے اپنی کلرفول پلیٹیں رکھی ہیں تو میں نے یہاں پر مجھے گفٹ میں یہ درگا ماں کا کالکتہ سے یہ فریم ملا تھا تو میں نے وہاں پر لگایا تھانکفولی مجھے گفٹ میں آیا تھا ایک دم میچ ہو گیا تو میں سب سے پہلے وہی لگا لیا پھر یہاں پر بھی الگ الگ پلیٹس ہیں تو میں نے وہ کلر سکیم تو رکھی ہے جس میں سب سارے کلرز بغیرہ مکس ہو ہی جائیں اور یہ میں نے بہت سنبھال کے ایسے بہت سوچا تھا کہ مجھے نا سٹیٹمنٹ چیئر چاہیے گھر میں ٹھیک ہے تو یہ جتنے بھی ہے اس میں بھی آپ کو پودھے دکھیں گے اس میں پرانی دکھیں گے سارے تو اس میں گائے ہیں ڈیر ہے پھر مور ہے پھر منکی ہے پھر کلر فلاورز ہیں ٹریز ہیں تو بہت سارے چیزیں میں نے بہت سوچ سمجھ کے اس کو چوز کیا تھا پھر افکوس مجھے ایک بلو سوفا چاہیے تھا بلو میرا فیوریٹ کلر ہے میں نے پہنا پی بلو ہے وہ وائٹ تو یہ بلو ہے اور میں گجراتی ہوں تو ہمارے گاؤں میں نانکیاں وغیرہ اسی سیٹی بولتے ہیں اس کو ٹھیک ہے بنچ ٹائپ سا تو میں نے یہ کسٹم میٹ بنوایا تھا تو یہ میرا فیوریٹ ہے اور یہ ساک کا بنا ہے تو اس کو کبھی کچھ ہوتا ہی نہیں ہے تتنا پیارا لگتا ہے مجھے تو بہت ساری چیزیں میرے ہال میں یہ میرا پیارا سا ٹی وی جہاں پہ میں اپنی نیٹ فلکس وغیرہ یا جو بھی ہمیں بینج ووچ کرنا ہوتا ہے از ایکٹرز آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتے ایکٹنگ سیکھنے کے لیے یہ ہمارا پیارا سا مندر ہے میرے سارے بھگوان جی ہائی اور یہ میرا پیارا سا ڈائننگ ٹیبل بھئے ہم نے مازل کا لیونگ روم تو دیکھ لیا اب باری ہے سیدھا کچھن میں جانے کی جہاں پر مازل بنایں گی یمی یمی کول کافی اب بہت ٹائم ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب میرے کافی کا ٹائم ہو گیا ہے تو ہم کافی بناتے ہیں اور گپ شپ کرتے ہیں دے میں فریج ہے اور اس میں جتنی بھی مائگنٹس ہیں وہ سارے جگہیں جہاں پر میں گھوم کے آئی ہوں تو میرا وہ ہے پہلے سے ہی کہ میں جہاں جہاں گھوم کے آتی ہوں وہاں وہاں کے مائگنٹس اور کچھ نہ کچھ تو میں لے کے آتی ہوں تو ابھی میں میں ریسنٹلی امریکہ گئی تھی شکاگو پھر نیو یورک تو سارے جگہوں کے میں مارکس اسے سب لے کے آئی ہوں اور یہ تو سب ایسی ہی ڈیلی پھر یہاں پہ میرے سب ناشتہ رہتا ہے جو مجھے اندو سپورٹ جب بہت بھوک لگتے ہیں کچھ تو کھانا ہے کچھ تو کھانا ہے تو پھر میں یہاں سے لے لیتی ہوں جس سے ہم ابھی یہاں سے کافی لینے والے ہیں ہمیں پاس وان ڈو تین کافیاں ہیں پر میں سوچ رہی ہوں آج ہمنا ایک عرب والی کافی پییں گے اور اس میں نا کارڈمن ہے تو اس کا نا جو ٹیسٹ آتا ہے نا کافی میں بہت مست آتا ہے تو ہم ابھی کافی بنائیں گے تو یہ رہی میری کافی تھوڑی سی شکر لیں گے مجھے ڈاک کافی تو پسند ہے ویسے پر آج میٹھا کچھ پینا ہے مجھے پھر ہم یہاں سے ابھی بھی ہوں تو ویسے میں چھوٹی بچی کبھی کبھی تو دیکھو پہلے سے لے کے ساتھیا کے بعد شاید میں نے کس کے بعد یہ لیا تھا اور میں نے اس کو رکھ لیا ہے میں اس کو ہٹا نہیں رہی ہوں میرے پاس سے سب کو پتا ہی ہے کہ آج کے لیے بہت چل رہا ہے کیونکہ لوگ ڈاون کے بارے میں تو سب کو پتا ہی ہے اور ہم نے اتنی کوفیاں بنائی لوگ ڈاون کے ٹائم کہ آج مجھے بھی من ہو رہا ہے کہ ہم ڈاون کے ٹائپ سی کافی بنائیں گے وہ جو فیٹ کے کافی بنتی ہیں تو میری کافی بن گئی ہے میں بہت الگ طریقے سے کافی بناتی ہوں افکاس ایسی بناتے ہیں پر میری تھوڑی سی الگ ہوتی ہے تو میں نے اس میں کافی ڈالی کریکٹ اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑی سی شکر ڈالی کیونکہ مجھے تھوڑا سا میٹھی تھوڑی سی میٹھی کافی چھئے اور تھوڑا سا پانی ڈالا ہلکا سا ایک دوبون جتنا اور اس کے بعد میں نے مجھے سیدھی بیگ میں سے دودھ ڈال کے پینا بہت پسند ہے مجھے پہلے سے گرم افکاس کرتی ہو پر ایک دوبون کوڈ پینے کا من کر رہا تھا تو میں نے میرے بیگ میں سے دودھ کے بیگ میں سے سیدھا میں کافی میں کپ میں ڈال دیا اور اب میری کافی تیار ہے اور بہت اچھی خوشبو آرہی ہے اس میں جو ایک کاردمین کے خوشبو ہے کافی کے اندر یہ بہت سہی ہے مجھے بہت پسند ہے اور بہت ہماری کافی بن گئی ہے اب میں آپ کو ایک کام کرتی ہوں میرا کمرہ دکھاتی ہوں ٹھیک ہے تو میری کمرے کی باری ہے سب کو میرا کمرہ اتنا پتا نہیں ہے کسی کو نہیں معلوم ہے کہ میرا کمرہ کیسا دکھتا ہے تو آج صرف ساس بہو بیٹیاں کے لیے میں آپ سب کو میرا کمرہ دکھا رہی ہوں تو this is my room you're very welcome اور اب مازیل یہ کورڈ کافی پیئیں گی اپنے خوبصورت کمرے میں جا کر جو کمرہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے سجایا ہے ویسے ہم آپ کو بتا دیں کہ مازیل کا یہ کمرہ کسی پرنسز کے کمرے سے کم نہیں ہے یہاں پر لائٹس ہیں ڈیکوریٹیو چیزیں ہیں اور مازیل نے اپنے کمرے کو بہت اچھے سے سجایا ہے اور انہیں کمرے میں گندگی بلکل بھی پسند نہیں ہے میرے گھر کی سیکنڈ فیوریٹ جگہ ہے افکاوس میرا ہال تو سب سے میرا فیوریٹ ہے ہی پر میرا کمرہ ہے جس میں میں سب سے زیادہ ٹائم سپین کرتی ہوں تو یہاں پہ میری الیکٹرونک ساری رہتی ہے میرا سب کچھ یہاں پہ مجھے لائٹس کا بھی بڑا شوق ہے فیری لائٹس ہوتی مرچی لائٹس تو سب میں یہاں پہ رکھتی ہوں تو یہ میرا لائمپ یہ رات میں جب میں آن کرتی ہوں تب اتنا پیارا لگتا ہے اگرم یلو یلو لائٹس ہیں تو میری روم میں بہت ساری لائٹس بھی ہیں اور میں اچھلی دو تین لائٹ آر لائی ہوں تو مجھے وہ بھی لگانی ہے تو میں آپ کو دکھاتے یہ والی لائٹ میری تب ہون ہوتی جب رات ہو جاتی ہے اور اگر جب مجھے سکون چاہیے ہوتا ہے تب میں یہ والی لائٹ آن کرتی ہوں باقی سب کچھ off ہو جاتا تو میں بھی آپ دکھاتی ہوں جتنا بھی آپ لوگوں کو دکھ سکے تو یہ ہے تو رات کو جاتا ساری لائٹ ہیں جو میں نے رکھی ہیں اپنے کمرے میں میری چھوٹی گینگ بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ میری گینگ اس کا نام براونی ہے سی ہائی براونی ہیلو اس کا نام بکس ہے کیونکہ میں سٹار اور یہ بکس تو بھی میک کامبینیشن اوکے اور یہ میرا سب سے پیاروالا ٹیڈی اس کا نام ہے ٹبی اور میں اس کے بنا نہیں سوتی مجھے اس کے بنا نیند ہی نہیں ہاتی اللہ ابھی بھی میں میرا فون باہر میں آپ لوگوں کو بعد میں پکچر دکھاؤں گی جس میں میں اس سے کرکے سو رہیو میری ممی نے اس کو کپچر کیا ہے میں بولا ہائی اتنی پیاری پکچر ہے وہ تو مجھے ان لوگوں کے بنا میرے گینگ کے بنا بالکل اچھا نہیں لگتا میری جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں شاید میں کسی کو نہ بتاؤ پر ان لوگوں کو سب کچھ بتا ہے در الویز در ایر 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 بہت بہت بات کرتی میں اپنے والپیپر بھی ہے تو یہ والپیپر جو اس میں پنگ ہے یلو ہے آ 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 مل جائے گا یلو گرین مل جائے گا اور سب کچھ سارے آلیو گرین مل جائے گا تو یہاں پر سارے ملی جائیں گے بلو زیادہ ہے بکوز بلو میرے روم ہمیشہ بہت ساف چاہیے اگر میرے روم میں کچھ بھی ہو جاتا ہے تو ایسے دھک دھکسی ہوتی ہے کہ میرا روم ساف کیوں نہیں ہے تو میں ہمیشہ چاہیے کہ میرا روم ساف رہے تو یہ ہے میرا فیوریٹ کوئلٹ اس کے بینہ بھی مجھے نین نہیں آتی اور یہ بھی سب کچھ بلو ہے اس میں پیارا سے چھوٹا سا کپل ہے تو یہ میں رکھے بڑی پیارے لگے تھے مجھے جب میں لائی تھی اور یہ تو آرٹیفیشل پلانس مجھے چاہیے کہ یہ ہمیشہ یہاں پر بہت کھالی جگہ دیکھ رہی اور یہاں پر مجھے ریال والا پلانٹ رکھنا نہیں تھا کیونکہ میں کبھی کبھی شوٹس پہ ہوتی ہوں باہر ہوتی ہوں سب کو پانی ڈالے میں تھوڑی مشکل ہوسکتی اور یہاں پر پانی نکل آتا ہے تو وہاں پہ ایسے دو ڈببے پڑے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ جو میں آپ دکھاتی ہوں تو وہ جو دونوں ڈببے ہیں اس میں سب کچھ آرٹ ان کرافت کا سامان ہے اس میں کلر سے لے کے سب کچھ مل جائے گا ویسے ٹی وی کی یہ بیٹی آرانی کافی ٹیلنٹیڈ ہے ڈانس تو کرتی ہی ساتھی ساتھ بہت اچھی کرافٹنگ بھی کرتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں ان کا یہ انوخہ ہنر تو یہ میرا پٹارا ہے پورا آٹ ان کراف کا جہاں پہ جب میرا ایک وہ موڈ ہوتا جب مجھے بہت سارا آٹ ان کراف کرنا ہوتا ہوتا تب میرا یہ پٹارا کھولتی ہوں اور باقی سب میں بہت سنبھال سنبھال کے رکھا ہے جیسے یہ ہے you see this ریکھا اوپس میرے بنائی رہی تھی تو جیسے وہاں پہ ڈریم کچھر ہے تو میں رنگز لیتی جیسے 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 دیکھاتے جیسے دیکھو یہ سارے میرے فیدرز ہیں یہ سارے میں نے فیدرز رکھے ہیں اسے میں سب کچھ ریم کچھر بناتی ہوں پھر جیسے اون ہوتا اسے میں پورا ریپ کر دیتی ہوں اسے میں اپنے ڈریم کچھر بناتی ہوں یہ میری چیز جو رکھتی ہوں ہمیشہ اس میں دیکھو سپوز میرے سارے بیڈز ہیں اس میں میں سارے اپنے کالرفول بیڈز رکھے ہیں جو میں یوز کرتی ہوں بعد میں اس میں بھی سارے ڈریم کچھر کا سامان اور میں یہ بناؤں گے آپ لوگوں کے ساتھ آج میں اسے تھوڑا بہت ٹرائی کرتی رہتی کیونکہ کچھ 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 بناتی رہوں تو جیسے یہ ہے میں چھوٹی سی پیاری سی انگوٹی بنائی تھی سٹار والی ہے دیکھو پھرٹی نو تو یہ ہم آج بنائیں گے ہاں میں یہ بناؤں گی اسے بہت سارے یہ ہم بنائیں گے ابھی تو ہم آج بنائیں گے یہ جو مجھے میں نے اس کو کچھ نام نہیں دی اس کا نام کرن ہوا نہیں ہے پھر ایسے کچھ ہے جسے میں اسے بیانڈ سے ڈیزائن بناتی ہوں آپ اسے بریسلیت بنا سکتے ہیں نیکلیس بنا سکتے ہیں بہت ساری چیزیں کی چین بنا سکتے ہیں تو آج ہم بنائیں گے میں انگوٹی بناتی ہوں ہم بناتے ہیں تو اس کے لئے مجھے میری یہ سارے rubber bands یہ سارے bands ہیں اگلا colors کے you can always choose آپ کون سا چھئے پھر اس میں نا ہوں گے ایسے چھوٹے چھوٹے اس میں سارے ہوں جس سے اس کو ہم باننے اس کا استعمال کا بس اس میں اور کچھ نہیں چھے اور میری انگلیاں چھے جس سے میں اسے بناوں گی تو لیسے سٹار کھے تو میری انگووٹھی بن چکی ہے اس کا نام میں نے یونکون انگوٹھی رکھا ہے تو کیونکہ اس میں میں نے سارے پوپلز گرین بلوز یوز کیا جو یونکون کے کلرز ہیں اچھے لگ رہی نا very pretty this اس اس میں میں نے کیا کیا میں نے یہ باند لیے اور میں نے اسے انگوٹھی رکھی ای میرے دون انگلی اور اس میں ایسے جیسے ہم بریٹس کیسے بناتے ہیں بالکے ویسے یہ باند کے ساتھ بھی کرنا ہے تو اس میں ٹائم لگتا ہے پر ڈیپنس کی آپ کیا بنانا چاہتے اگر آپ نیکلیس بناوگے تو بہت ٹائم لگے کیونکہ اتنے باند بھی جاتے اتنا ٹائم بناتا ہے اسے مجھے لگا کہ میں انگوٹی بناتی ہوں اس میں اتنا ٹائم لگتا نہیں لگتا 10-15 منٹ لگی جاتے پر اچھا بناتا ہے اگر بہت آرام سے بنانا چاہے تو اور اس میں میں یہ سب کچھ یوز نے کیا پر اس میں یہ سٹارز ہیں لگ الگ یسا کچھ بھی آپ یوز کر سکتے ہو یسے میں اس میں کیا جو میں آپ دکھایا تھا تو یہ بہت پیارا لگتا ہے مجھے یہ مجھے تو بہت مزایا اور یہ والی میں آپ لوگوں کو گفت کرتی ہوں ویسے آپ کو بتا دے کپڑوں کی ایکسیسریز کی شوز کی سانڈلز کی پوسز کی کافی دیوانی ہے اور ان کے پاس ان سب چیز کا کافی اچھا کالیکشن ہے جو انہوں نے ساز بہو اور بیٹیاں کے ذریعے اپنے فین کو دکھایا تو یہ بس اتنا ہی نہیں ہے میری روم میں اور بھی پہلی 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 دکھا پہلی ایک سیکنڈ یہ والے روم میں پوائنٹ 5 یہ والے روم ہے یہ روم تو پککا میرا اس دن میں نے ماما کو بولا ماما یہ روم میرا کیونکہ وہ جو 0.5 تھا مجھے میرے کپڑوں کے لیے یوز کرنا تھا کیونکہ میرے اتنے سارے کپڑے ہیں تو یہ میرے سارے کپڑے ہیں یہاں پہ میرے سارے ڈریسز ہیں جاکٹس ہیں جو میرے ایک دم نئے نئے والے کپڑے ہوتا ہیں جو بہت ریڈلی پہنتی ہو سارے میں یہاں پہ رکھتے اور باقی میرے بیزک والے وارڈوپ ہیں سارے میری فیوری ڈریسز ہیں کوئی 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 ڈریس ہو گئی کوئی یہ پارٹی کی ڈریس ہو گئی یہ والا جاکٹ میں نے پتہ نہیں یہاں پہ کیوں رکھا ہے بڑھے یہاں پہ میرے سارے بلیزرز سویٹ شرٹس جاکٹس وگرہ میری سارے بینگلز رکھے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ میری ساری جولری کا گھر یہ ساری میری دیکھو نا اتنی ساری جولری بھر رکھی ہے میں نے تو یہ سارا سامان یہاں پہ ہے یہ جو میرا area ہے یہ اس پہ میری ساری وچز ہیں سنگلاسز ہیں تو یہ سارے سنگلاسز رکھے میں نے اپنے موڈ کے حساب سائسے سنگلاسز چینج کرتی ہوں ابھی میرا موڈ یہ بلو بلو والا ہے تو یہ سب نہ دکھو یہ سب بلو بلو میں پہنوں گی تو یہ میرے فیوریٹ وان فیوریٹ سنگلاسز ہیں تو یہ بھی ہے میں اسے چینج کرتی رہتی میرے بہت سارے الگ یہ تھوڑے بیزک سے فرمل سے سمی فرمل ٹائپ سے ہو گئے پر یہ والے جو اتنے ورکی ہیں میں لے تو لیا مجھے سمجھ نہیں رہا میں کہا پہنوں کیسے پہنوں کیونکہ یہ بہت ایسے لگ ایسے swag ٹائپ سوچتی ہوں کہ پہنوں بڑے پیار ہیں یہ بھی مجھے بریسلیٹس وغیرہ کا بہت شوق ہے تو اس میں میرے سارے بریسلیٹس ہیں تو ایسے بریسلیٹس جو میرے دیلی یوز والے ہوتے جو ہر روز پہنتی ہوں انہیں میں ایسے رکھ دیتی ہوں تو یہ بلو کے سارے شید اور یہ پینک والے یہاں پہ تو سب رہتے ہیں یہاں پہ میرے پاس جلدی جلدی چاہیے ہوتے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا کیا پہنو کیا پہنو is when i use that and these are my کانگنز تو ایسے جب ایتھنک وغیرہ پہنتی ہوں تو مجھے ایسے سب چاہیے ہوتے ہیں and this is not بہت سارہ پاس جونکے وغیرہ آپ کو بہت ملیں گے تو یہ سارے چھوٹے چھوٹے mini mini جونکے میں جونکے رکھتے ہوں میں انہوں نے ایسے بیگ میں رکھتی ہوں تھا کہ وہ گم نہ ہو جائیں انہیں کچھ ہو ہو نہ جائیں تو یہ میرا بھی بہت فیوریٹ ہے میں ابھی اس کو مجھے ملا تھا یہ پر the thing is اتنا پیار ہے اچھلی میں سپے پہن سکتی دیکھو یہ اچھا بھی لگے گا ہم موسیقی 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 میری روم کا ایک اور section ہے جو مجھے بہت میری دل کے بہت خلوز اور وہ ہے میری شوس تو یہ جو پورا section وہ میری شوس کا ہے یہ ابھی تھوڑا بہت انگ اگنایز کیونکہ میں بہار گئی تینا جو بھی مجھے ہاتھ میں جو مجھے 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 ساتھ سارے میں ساتھ میری ساتھ میری کیپ چین تینا میری چین میری چین پسند ہے تو یہ ہی میری ساتھ میری میری فیوریت ونس یہ ابھی مطلب ڈوائی ہوتا ہے نا تو انکا شامپو وغرہ سب کچھ میں کچھ مجھے نیچ میری شوز میں تھوڑا سا بھی کچھ تو گربڑ ہو میرے شوز میں یہ سارے بوتھ ہیں یہ شوز ہے یہ میری ہیلز پھر ایک یہ جو شوز ہیں میں نے لے تو لیاں پر میں ابھی تک پہنے نہیں ہیں اب میں سوچ رہی ہوں میں کون سا آٹفٹ کے ساتھ دھو اس کے کالرز بہت پیارے ہیں تو this will go on any آٹفٹ بٹ مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں کس پہ پہنوں پر بہت کیوٹ ہے ایک تو یہ بائٹ ہوتا ہے مجھے در لگتا ہے کہ میں انہیں کہیں پہنوں نہ پہنوں مطلو مطلو لگ گئی تو یہاں پہ پہ پورا ہے ہے تکے یہ جو یہ جو بلو ہے پورا یہاں پہ میرے سارے پورسز وغیرہ ہیں تو میں نے سارے پورس رکھے ہیں تو یہ مجھے دو ریسنٹلی گیفٹز ملے ہیں پورس کے تو میں نے بھی اوپر رکھے کیونکہ اب میں پہ بلکل جگہ نہیں ہے پورس رکھنے کے لئے تو یہ وہ ہے یہ والا جو پورس ہے یہ میرا فیوریٹ ہے تکے this is my all time فیوریٹ اور this is my less use پورس مجھے نہیں چاہیے کہ اس کو کچھ بھی ہو چھوٹی سی خروش بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ ہے بھی اتنی پیاری میں دکھاتی ہو موسیقی look at this purse this is one hell of a purse یہ میرا فیوریٹ سلنگ ہے اور یہ میں اپنے یہ والے سکرٹ کے ساتھ کافی پہنتی ہوں تو دیکھو نا آج سب کچھ مائچنگ ہو رہا ہے تو میرا یہ اس کے ساتھ مائچ ہوتا ہے میرا یہ اس کے ساتھ مائچ ہوتا ہے تو میرا سب سے ہی فیوریٹ ہے تو میں موسیقی اس کو یہ تب پہنتی ہی جب میں نے وائٹ پہنا ہوتا ہے کیونکہ یہ وائٹ پہنا ہی کھلتا ہی یہ والا کلر تو دیزا this is my most most favorite دیکھو یہ سب تیسلز ہیں انہیں آواز کرنے والے گونگرو بے ہیں تو مجھے بہت بہت پیارا لگتا ہے میں نے بولا ہی مجھے کلر کا کتنا شاکر اس میں کتنے سارے کلرز ہیں تو یہ تو مطلب ہے ہی ایسے میرے پاس اور بھی ہیں مطلب آپ دیکھو گے تو پورا پورا دن نکل جائے گا اتنے سارے ہیں میں کیا کروں ان کا یہ بھی ہیں جو میں اب تک ایسے کھولا نہیں ہے بیک یہ بھی پورس ہے جو میں اب تک نہیں کھولا ہے گفت میں ملا تھا دیکھو میں اب تک اس کو اوپن بھی نہیں کیا ہے تو یہ بھی مجھے گفت میں ملا تھا اس کے ساتھ مجھے گا کیونکہ یہ بھی بلو اور وائٹ ہے دیکھو سب کو پتا ہے کہ بلو میرا فیورٹ کلر ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ مجھے گفت کرنے کے لیے تو ایسے تو بہت سارے پورس ہیں تو یہ میرا پورس والا سیکشن ہو گیا تو جیسے ہمیں پیاس لگتی ہے بیسے میرے پودھوں کو پیاس لگ رہی ہے اور میں نے پانی ڈالا نہیں ہے تو ہم ان کو پانی ڈال دیتے ہیں دیکھو کیونکہ میں اپنے پلانس کو ایسے بلکل پیاسا نہیں رکھ سکتی بھائی ویسے تو مازیل گجرات کی چھوڑی ہے لیکن کام کے چلتے اب ان کا ممبئی میں ہی بسیرہ ہو گیا ہے انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات سیریل ساتھیا سے چھوٹی میرا کے کردار سے کی فنوڑوں نے بگ بی کے ساتھ کیا فلمی ڈیبیو فلم وزیر کے ساتھ اس کے علاوہ وہ نظر آئی کئی اور فلموں میں ساتھی وہ اب نظر آئیں گی ویب سیریز یمراش کالنگ کے سیزن 2 میں بھی تو آئیے ماں زلویاد سے ہی جانتے ہیں ان کے کریئر کی کہانی انہی کی زبانی میں نے سٹارٹ کیسے کیا ایکٹنگ وغیرہ تو میں نے پہلے کبھی ویسے سوچا نہیں تھا کہ میں ایکٹر بنوں گی اور اب جب بن گئی ہوں تو مجھے اور کچھ کرنا نہیں ہے تو میری ایکٹنگ کی شروعات ایکچلی میں کلاسکل ڈانسر ہوں تو میں نے بھرتناٹیم کیا تو میرے پاپا نے کچھ پکچرز پوز کریں تھی سوشل میڈیا پر تو مجھے باومبے سے سیڈنلی ایک کال آیا کہ ہم ایک آئیڈ کے لیے ایک لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں جو بلکل آپ مطلب آپ اس میں فٹ ہو رہے ہیں وغیرہ میں نے پولا اچھا میں نے اپنے ممی پاپا کیونکہ میں گجرات سے ہوں گجرات میں ایک جگہ ہے وڈودرا میں وہاں سے ہوں I was born and half bought up there because now half bought up in بومبے پر تب میں باروڈا میں رہتی تھی تو مجھے کال آیا میں نے اپنے ممی پاپا کو بولا you know what یہ کر کے آتا ہے کیونکہ اس بہانے ہم بومبے گھوم کے آ جائیں گے مجھے تھوڑی پتا تھا میں بومبے میں ہی سٹل ہو جانے والی ہوں میں نے بولا گھوم کے آتا ہے پھر میں گئی میں نے اپنے آدیشن دیا اور اسی ٹائم پہ ساتھیا کا آدیشن چل رہا تھا تو انہوں نے بولا کہ مازل اگر آپ آئے ہیں تو ایک آدیشن دیکھے جاؤ میں نے بولا اچھا اور پھر جب میں گئی پروڈکشن ہاؤس پہ تو مجھے نا اتنا بڑا مجھے لگا کون مجھے سٹل کرے گا مطلب میں نے ایسا تھوڑی پہاڑ توڑ لیا مجھے تھوڑی ایکٹنگ آتی ہے پر ان لوگوں کا میرے پاس واپس سے کال ہے کہ وات مازل we really like your audition we want to audition you again میں بولا اچھا تو پھر میں گئی اور میں نے audition دیا اور اس دن سب لوگ تھے چینل میں سے تھے ڈریکٹر تھے سب لوگ تھے اس دن اور جب میں audition دے رہی تھی اور اس دن انہوں نے رات کو ساڑھے دس گیارہ بجے میرے پاس کانٹریکٹ سائن کروایا اس دن میں نے کانٹریکٹ سائن کیا ساتھیا کے لیے وہ میری فرسٹ سیریل تھی تو سٹار کے لیے اور اس کے دو دن میں شوٹ بھی شروع ہونے والا تھا تو ہم نے پھر یہاں پہ گھر وغیرہ ڈھونڈنے لگ گئے ہیں رینٹ پہ کہ ہم رہیں گے پھر تب سے میں بومبے میں جو ہوں وہ ہوں اور تب سے جو میری جرنی شروع ہوئی ہے کیونکہ اسی سال میں کچھ مہینوں بعد مجھے وزیر جو میری فرسٹ ڈیبیو فلم تھی اس میں روحی کا کاریکٹر پلے کرنے کی اپورچنٹی ملی تھی وہ اس میں امیتہ بچن جی تھے اور فرہان اکتر تھے اور بجوان آمبیاں نے ڈریک کی ویدو وینو چھوپرا پروڈاکشن ہاؤس تو میں جب بومبے میں آتی تھی نا گھومنے جب میں چھوٹی تھی جب امیتہ بچن کا گھر آتا تھا میں بولتی تھی ممہ دیکھو امیت دادا کا گھر ہے اور کٹو میری جو فرسٹ فلم ہے وہ میں امیتہ بچن کے ساتھ کر رہی ہوں تو it just gives me shivers it's just so so happy and I'm so blessed to be working with him پھر اس کے بعد ایک بار میں نے سب سٹارٹ کرنا شروع کر دیا نا اکٹنگ میں مجھے لگا یار مجھے نہیں پہ رہنا ہے مجھے اور کہیں نہیں رہنا مجھے یہی پہ رہنا ہے پھر میں نے اکٹنگ شروع کیا and now it has become my passion میں کچھ اس کے بارے میں میں اور کچھ نہیں سوچی مجھے سب اکٹنگ اور اسی میں پھر by god's grace میں نے ایک theater کیا میں نے ایک play کیا تھا سوانان کرکری کے ساتھ اس کے بعد میں نے ایک film کی جب ہی افکوس lockdown ہوا اس دوران ریلیز کی گئی تھی اس کا نام ہے گینی ویتھ سنی نیٹ فکس پہ ہے میرا نمی کا character پر پر پنجابی فائملی کی لڑکی ہے وکران تھے اس میں وکران مسی اور یامی گاؤتم پھر میں نے ایک اور فیلم کی ہم دو ہمارے دو on hot star تو اس میں راج کمار ہے کریتی ہے پریش راول رتنا ماہم اور اس میں وہ ابھی شیخ جیند ریکھی تھی تو اس میں آدھی کرو گجراتی تھی افکوس پریش رتنا ماہم سب گجراتی ہیں تو ان کے ساتھ گجراتی میں بات کرنے میں اتنا اچھا لگا کہ میں بھی گجراتی ہوں اور ساتھیا جو شو تھا وہ بھی گجراتی فیملی کے اوپر تھا تو سب نے اتنا connected ہے ہے بھگوان اور پھر میں نے بہت ساری ads کی اور میں نے short films بھی کی ہیں میری جب first short film تھی وہ تھی Monsoon Date کونکنا سین اور تانو جا چندرانے دریکھی that got award from مامی film festival اس ویل اور ابھی کچھ مہینوں پہلے I did a short film with Prakash جا شبھم جی نے دریک کی اور اس کا نام ہے touchwood fingers crossed it got qualified for next year's oscar تو ہم لوگ oscar کی راہ پہ ہیں اور بہت ہی پیارا character تھا میرا بہت ہی challenging تھا and we managed to do it and I'm so proud of myself and the whole team کیونکہ ہم نے تنی مہنت کی مہیند کی تھی انتی انتی بہت بڑی بات ہے اور بعد میں میں نے web series بھی کی ہے تو میری first web series تھی Z5 کے لئے پرشائی پھر سیکنڈ جو کی میں نے ووٹ پہ کی اس کا نام ہے مرزی اس میں آہانہ تھی راجیف خندیلوال میں ابھائے تو ہم اتنے لوگ تھے اس میں اور ابھی ایک اور web series میں کرنے جاری ہوں جس کے لئے میں کلی آئی میں دلی سے look test تھا میرا تو میں ابھی حالی میں کے لئے select ہوئی ہوں تو میں نے I've got selected for it تو اسی کا look test کے لئے تو وہ بھی آئے گی ابھی شوٹ شروع ہوگا اس web series کا اور میں گجراتی میں بھی گجراتی web series کی ابھی جس کا نام ہے Yamaraj Calling تو اس کا first season ریلیز ہوا تھا ابھی second season حالی میں ریلیز ہوا ہے اور اسی کے سارے promotions وغیرہ چل رہے ہیں انہی کے سب کچھ یہ کرنا ہے promote interviews وغیرہ سب کچھ چل رہے تھے تو ابھی ہم لوگ گجرات میں تھے آمدباد گئے تھے بومبے میں ہوا تو ساری جگہیں بھی وہی ہو رہا ہے تو وہی ہم two and fro کر رہے تھے سب جگہ تو وہ بھی ہے پھر ایک گجراتی فلم بھی آنے والی ہے تو بہت ساہی چیز ہے لائن میں بھی رج والا کیرکٹر بہت انجوائی کیا کیونکہ دل سے مجھے رج اس کے لئے جس طریقے سے اپنے آپ کو کری کرتے ہیں جس طریقے سے they're so spontaneous on the spot جو بھی ان کو آتا ہے وہ بولتے ہیں they're just so confident about it اور مجھے ہمیشہ سے ہی تھا مجھے ایک تو بولنا بہت پسند تو آپ کو پتہ چلی گیا ہوگا میں کتنا بولتی ہوں اب آر جو مجھے بولنے کا بہت موقہ ملا ہے اور اس میں میرا نام ہے ویوما تو میں ایک آر جو ہوں اپنے پریوار میں سب سے لادلی لڑکی ہوں میرا ایک چھوٹا بھائی بھی میرے دادا جی ہے ممی اور پاپا اور ہم اتنے کرداروں میں پوری سٹوری پوری ریپریزنٹ کی گئی ہے کہ آج کی جنریشنز میں کیا ہوتا ہے فیملی کے ساتھ ٹائم سپیڈ نہیں کر پاتے ایسی بہت چیزیں ہوتی ہیں اور یہ سیریز میں اس لئے سلک بھی کی تھی کیونکہ یہ نا ہر ایک انسان کی کہانی اور میں جو آرجے ہوں وہ اپنے ممی پاپا کی کلوز بہت ہے تو یہ کیاریکٹر سے میں کنیک بھی بہت ہوں کیونکہ میں ممی پاپا سے بہت کلوز میں اس نے بہت مزایا تھا ویوما کا کاریکٹر پلے بھی کرنے میں اور بہت اچھo سے سکسیسفل بھی ہوا ہے لیٹس کروس ہار فنگرز کیونکہ بہت کچھ اچھا ہے لیٹس سیکھ ویسے گجراتی چھوڑی ہو اور گربہ نہ ہو ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے تو چلیے سکتا ڈیوی کچھ 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 تو بھائی ہم تو یہی کہیں گے کہ ماں زیل ویاس ایسے ہی آپ سب ہی کا منورنجن کرتی رہے اور آپ کو الگ الگ کرداروں میں انٹرٹین کرتی رہے امید ہے آپ نے ماں زیل ویاس کے بارے میں جانے ہوں گی دھیر ساری باتیں ممبئی سنوپور ماؤچی کے ساتھ بیورو ریپورٹ